امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ ایم ملتان کی حوالے سے ڈی ایچ ایم ملتان کے اندر کنال دس ملہ آٹھ ملہ اور پانچ ملہ کی کیٹیگری میں اسم سیل پرچیس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اور ہمیں انویسمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اس ٹائم میں آنے والا وقت اللہ تعالی کی ذات کو بہتر پتہ ہے کوئی بھی ڈیلر کوئی بھی حضرات کوئی انویسٹر کوئی بھی بندہ نہیں بتا سکتا کہ ابھی یہاں پہ انویسٹ کریں تو آپ کو بہتر اپرچونٹی مل جائے گی ہے یہاں پہ انویسٹ کریں تو آپ کے پروفٹ ہو جائے گا لیکن جو لوگوں کی ورکنگ ہوتی ہے جو ہماری ورکنگ ہوتی ہے سبس سلے کے شام تک ہم اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ لگائیں شاید بہتر آپ کو پروفٹ ہو جائے تو ہم اب بات کریں گے ملتان کے حوالے سے ملتان کے اندر جو ہے اس ٹیم پچھے جنوں تو کافی زرہ سلو ہو گیا تھا لیکن ابھی فیلحال مارکٹ جو ہے کافی زرہ سٹیبل ہوتی نظر آ رہی ہے ابھی مارکٹ جنے باہر بہت زیادہ ہے سیلر کم ہے اور کنال کے جو پروٹ ہیں میں آپ کو چھوٹے سی بات بتاتا جاؤں جن حضرات کو نہیں پتا اس ٹیم لاہور میں آپ کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے کہ آپ تیس پینٹیس چالیس لاکھ رپے میں کوئی پروٹ لے سکیں صرف ایک ملتان واہی جگہ ہے جہاں پہ انویسمنٹ کا موقع ہے جن کے پاس چالیس لاکھ ہے پنتالیس لاکھ ہے یا پچاس لاکھ ہے یا کم بجٹ ہے تیس سے پینٹیس لاکھ ہے تو آپ کو ملتان کے لابہ کوئی اپشن نہیں ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن تھوڑے سی بہتر مارکٹ ہو رہی ہے شاید ہو سکتا ہے آپ کو پینٹیس لاکھ میں چھتیس لاکھ میں پروٹ آگے جا کے نہ ملے آنے والا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا اور اس کے بعد آٹھ ملے کا جو کٹیگری ہے آٹھ ملے کا جو پروٹ ہے آپ کو عمومن پرائز ہے اس کی کوئی پچاس لاکھ سے لے کے کوئی پچپن ساٹھ لاکھ تک میں لہور میں بیرہ حال کیا گیئے ہیں خسن پمرائز نائے و کیجا رہا ہے کے پروٹ ہیں اور پہ 및 ہی پی ریٹг ہوجود سکتا ہے ملے گا تقریبوں کی ایک کروڑ پچیس سے لے کے تقریب میں پونے دو کروڑ کا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے لوگ جو ہے انویسٹ وہاں پہ کر رہے ہیں اب ستر لاکھ روپے کا دس ملے کا پلوڈ کہیں پہ اویلیبل نہیں ہے لیکن ستر لاکھ ملتان میں جا رہے ہیں ہم اگر کنال کی بات کریں تو کنال کا پلوڈ کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے جو کوئی ایک کروڑ ایک کروڑ پانچ مل جائے ایک ملتان ہے ملتان کے اندر آپ کو ایک کروڑ سے نائنٹی سے لے کے راؤنڈ ایک کروڑ دس پندرہ بیس کا ریٹ ہے کسی کا تو ایک کروڑ تیس اور پینٹیس بھی مانگ رہے ہیں جیسے ایم بلوک ہے اچ بلوک ہے اور اگر ہم اسی طرح بات کریں کنال کے پلوڈ کے نائے پریزم کرنے جی نون پرسیشن میں کمپیریزن اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا دو کروڑ کا پلوڈ ہے گنڈی لوکیشن کا گاؤں کے قریب اور میکسیم جاتا ہے تین کروڑ کا تو امیومن جو آپ کو نورمل پلوڈر ڈھائی کروڑ کے راؤنڈ ملے گا ڈھائی منس پلس کا جیسی طرح اگر آپ کو ایک کروڑ کا پلوڈ مل رہا ہے تو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ کہیں وہ ڈیڑھ کروڑ کا تو ہو گئی کم سے کم ڈیڑھ نہیں تو ایک ساٹھ کا ہوگا تو ہم کیوں نہ کر لیں گے کچھ جنہوں کے اندر کوئی تیسے چالیس لاغ اس ٹیم ملتان کے اندر جو باہر ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہے جو نوی پریزم کا باہر تھا چھوٹا باہر جن کو پلوڈ پینتیس تیس لاغ میں جا رہا ہے جو دس ملے کا باہر تھا وہ بھی ملتان میں جا رہا ہے جو کنال کا باہر تھا جن کا بجٹ کم تھا جن کو چیز نہیں مل پا رہی جن کو پلوڈ نہیں مل پا رہا وہ لوگ ملتان میں شفٹ ہو رہے ہیں اگر آپ کا بجٹ ہے کوئی اس قسم کا جو آپ بجٹ آپ کا ایک لیمٹیڈ بجٹ ہے آپ بجٹ افورڈ نہیں کر پا رہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک پلوڈ پرچیس کر لیں انویسمنٹ کر لیں تو اس ٹیم آپ کے پاس سے ایک ملتان کا وقت ہے آپ ملتان میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریں گے آپ کو بہتر اس کا پروفٹ ہوگا اگر آپ نے کوئی انویسمنٹ کرنی ہے کوئی پلوڈ سیل آٹ کرنا ہے تو آپ کے سکرم پر ہمارا نمبر آ رہا ہے کوئی بھی مارکٹ میں کسی حوالے سے آپ نے کوئی اپنے سیل پرچیس کے حوالے سے انفرمیشن لینی ہے کوئی آپ نے مارکٹ کا رجحان بتا کرنا ہے تو ہم ایک پروفیشنل کام کر رہے ہیں ڈی ایچے لاہور کے حوالے سے ڈی ایچے ملتان کے حوالے سے ڈی ایچے کرچی کے حوالے سے آپ کی سکرم پر ہمارا نمبر آ رہا ہوگا ہمارا پر پروفیشنل ٹیم ہے آپ کا ہمیں فون کریں ہم آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے پروفیشنل گائیڈ کر سکے شکریہ اللہ